سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں خون پسینے کی کمائی فضول کام میں نہیں لگا رہا ہاں بلکہ روا سیزن کے ابتدائی تین ویچز میں ناکامی پر تنقید کے بعد فوادرانہ میدان میں آگئی ہے پہلا بیان جاری کر دیا ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کبھیل سیکشن میں فوادرانہ کے لیے کوئی بہترین جملہ ضرور لکھیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹفکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے پاکستان سپر لیگ پیسل ٹیم لاہور کلندر کے مالک فوادرانہ نے کہا ہے کہ میں خون پسینے کی کمائی فضول کام میں نہیں لگا رہا بلکہ اپنے ملک کے لیے لگا رہا ہوں تفصیلات کے مطابق پیسل میں لاہور کلندر کی مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے ٹیم کے مالک فوادرانہ کو سوشل میڈیا پر تنقید اور تضحیق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تنقید ان کی ذات پر نہیں کی جاتی بلکہ ٹیم ان جزامیہ کی لاریوں اور اس کی کارکردگی پر کی جاتی ہے اور فوادرانہ کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے جس کا وہ ہمیشہ ہندہ پیشانی سے جواب دیتے ہوئے شائع کی نکرکٹ کی محبت پر ان کا شکر یا ادا بھی کرتے ہیں اس سال بھی پیسل میلے میں لاہور کلندر اپنے تینوں میچ ہار چکی ہے لیکن فوادرانہ پر امید ہے کہ ان کی ٹیم کمبیک کرے گی فوادرانہ نے سماجی رابطوں کی ویب سارٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکا بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے حرام کی کمائی ہے الحمدللہ میند کی کمائی ہے اور کسی فضول کا میں نہیں لگا رہا الحمدللہ اپنے ملک کے لیے لگا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ لاہور کلندر کمبیک کرے گا تو دوستیتی فوادرانہ اور لاہور کلندر کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ امید ہے اس اپڈیٹ سے آپ بھی مایوس ہو گئے ہوں گے اس اپڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمٹس بلوکس میں ضرور دیں مجھے امید ہے